چیل گوشت بھی ہے بکرے کی سیری نظر آتی ہے صحیح اور درست طریقہ صدقہ دینے کا کیا ہے اس کے سپیلنگ صدقہ نہیں ہے صدقہ ہے اپنی ضروریات کو کٹ کر کے دوسرے مسلمان بھائی کے کام آ جاتی ہے تو وہ بھی ایک آلہ درجہ کا صدقہ و خیرات ہے استقامت اللہ کا خاص نام ہے جن کو ملتی ہے وہ انبیاء کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ کے کسی نام کو خاص پوانٹیٹی میں پڑھا ہو یا آپ نے کسی صحابی کو بتایا ہو میرے علم میں نہیں اللہ کا ذکر کسی فارم میں بھی گن کے کیا گیا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج بڑی ایک خوش قسمتی ہے گڑھلک ہے میرے دو استاد دونوں ہی بڑے انسان جن کو میں ایک عرصے سے فالو کر رہا ہوں دنیا فالو کر رہی ہے محترم صرف راست جاہ صاحب اور عرفان الحق صاحب آج ایک نشست میں موجود تھے میری محبت کرنے والوں کی چاہت کرنے والوں کی خیر کے رستے پہ چلنے والوں کی بڑی خواہش تھی کہ ہم اکٹھے بیٹھے دو خیر والے لوگ خیر کے رستے پہ چلنے والے لوگوں کو ریکارڈ کریں ان سے بات چیت کریں میں بغیر کسی تمہید کے عرفان صاحب اور شاہ صاحب سے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دوں گا شاہ صاحب اس وقت ملک کے حالات بڑے عجب ہیں اور لوگ بڑے استراب کا پریشانی کا انسرٹینٹی کا وہ شکار ہیں سامنا کر رہے ہیں ایک فرد واحد کو کیا کرنا چاہیے اس کا زور نہ اسٹیبلشمنٹ پہ چلتا ہے نہ پولٹیکل پارٹیز پہ چلتا ہے وہ کچھ بھی کرے زیادہ سے زیادہ کبھ فیس بک کی پوسٹ لگا سکتا ہے اعتجاج کر سکتا ہے اس ملک کو بدلنے کے لیے ایک فرد واحد کے لیے کیا پیغام یہ سوال میرا دونوں ہی بزرگوں سے ہے میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ اس کو ڈرس کر لیں اس کے بعد یہی سوال میں عرفان صاحب کی سامنے پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم شاہ صاحب میری ذاتی رائے میں مسئلہ صرف ایک میرا ہے اور کسی کا نہیں ہے اگر معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک ہونا ہے تو مجھے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ میری انگلی دوسری کی طرف اٹھے میں دوسروں سے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا میں اگر اپنی ذندگی کا جائزہ لے لوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ملکی قوانین ہر طرح کے موجود ہیں اور رائٹ فرم نائنٹین فورٹی سیمن موجود ہیں کہ میں قانون کی ریسپیکٹ کرتا کہیں نظر آتا ہوں اپنے آپ کو جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں قانون کے خلاف رذی کرلوں گا میں کسی طور بھی کوئی پابندیاں اپنے اوپر برداش کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب میرے رویہ یہ ہوں گے تو معاملات کے ایسے درست ہوں گے سوسائیٹی یا معاشرہ تو کوئی چیز نہیں ہے اس کا جو ایک یونٹ ہے وہ انڈویجول ہے انڈویجول جب مل جاتے ہیں تو سوسائیٹی جنرم لیتی ہے جہاں وہ ریائش اختیار کرتے ہیں معاشرہ سے اختیار کرتے ہیں وہاں معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ اکائی انفیکٹ انڈویجول ہے اور وہ انڈویجول میں ہوں تو مل یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے جسے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا یہ پورا معاشرہ درست ہو جائے گا جہاں تک حکومت کی بات ہے تو میں اکثر و بیشتر یہ کہتا دکھائی دیتا ہوں کہ صاحب حکومت تو تنقید نہ کیجئے اس کو قصور بار نہ ٹھائرائیے بیچارے بڑے مظلوم لوگ ہیں حکومت مظلوم ہے کہ ان کے پاس فرصت نہیں بچتی ان کے دن کا آدھا حصہ اپوزیشن کی سازشیوں سے بچنے میں گزر جاتا ہے اب بقایا آدھا حصہ دن کا ان کے خلاف سازشیں کرنے میں گزر جاتا ہے تو وقت ہے نہیں خود انڈویجول کو ہی اپنے آپ کو درست کر کے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا جب یہ رویہ ہمیں اختیار کر لیں گے تو میرے خیال میں معاملات درست ہو جائیں گے یہی سوال باوجی میرا آپ سے ہے کس طرح سے ایک فرد واحد اس معاشرے کی بہتری اور خیر میں اپنا حصہ شامل کرسکتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کیا اور شاہ صاحب نے جو اس کا آپ کو جواب دیا یہی اس کا جواب ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنا ادراک ہمارے لوگوں کو ہو وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھ لیں کہ میں ہی پاکستان اپنے حالات کو اپنے رویہ کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے تو پاکستان ہی درست ہوگا دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے قرآن حکیم میں اللہ واضح کرتا ہے کہ جسے چاہوں حکمرانی دوں جسے چاہوں معذول کروں جب یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی یہ کر رہا ہے تو ہمیں کم از کم جو بھی حکمران ہے جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم پر نک کٹا حفشی بھی حکمران نافذ کر دیا جائے تو تمہیں اس کی بھی فرمہ برداری کر دی ہے قرآن نے چار فرمہ برداریوں کا تذکرہ کیا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل عمر کی اور ماں باپ کی اہل عمر کی جو آپ کی فرمہ برداری ہے وہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ فرمہ برداری شروع کر دیں اور سیاسی اکار پکار کو آپ اللہ کے خاتے میں ڈال دیں کہ یہ اس کا اختیار ہے جسے چاہے معذول کرے اور جسے چاہے حکمرانی دیں تو بہت سے فساد سے اور بیچینیوں سے انسان بچ جاتا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ میں اپنے تارے زیادتیاں گناہ خرابیاں بگاڑ جاری رکھنا چاہتا ہوں حکمران اور صاحب حیثیت لوگوں کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ولی اللہ بنجے یہ نہیں ہونے والا مجھے ہی بدلنا ہے اپنے آپ کو مجھے اپنے روئیوں کو بدلنا ہے دفتگو کو نہیں بدلنا جب تک کہ آپ کے روئیوں میں دوسروں کے لیے عزت و احترام پیدا نہیں ہوگا آپ دوسروں پر محترد ہونا نہیں چھوڑیں گے تبدیلی نہیں آئے گی پوزیٹیویٹی کی طرف جانے کے لیے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیروی رسول کرو تو میں تم سے محبت شروع کرنوں گا تو ہمیں معاشرے میں پیروی رسول سمجھانی ہے اس پر ہمیں کام کرنا ہے آج کل میں اس پر یہ کام کر رہا ہوں کہ معاملات رسول کی بات کر رہا ہوں معاملات کی نہیں معاملات تو سیکنڈ فیز ہے معاملات روٹین آف لائف جو ہے پروفٹ کی وہ کیا ہے وہ آپ کو کیا دیتی ہے اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں اس کی امی ضرورت ہے ایسے لوگ جن کی عوام میں پذیرائی موجود ہے ان کی آواز پہنچتی ہے لوگ اس پر غور کرتے ہیں سوچتے ہیں انہیں امفیسائز کرنا چاہیے اس بات پر کہ تم سب پاکستان ہو تم سب پاکستان ہو جس نے اپنا گھر ٹھیک کر لیا اپنی دکان ٹھیک کر لی اپنا دفتر ٹھیک کر لیا اپنا کھیر ٹھیک کر لیا اس نے پاکستان کو نئی زندگی دے دی اپنے ہر چیز کو پاکستان سے تعبیر کرو کہ تم ہی پاکستان ہو اپنے آپ کو ٹھیک کرو بھلے خود غرض ہو جو اپنا ملک تمہارا سننا ہو جائے گا کیوں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ابھی تک اللہ آپ سے مایوس نہیں ہوا نعمتیں دیے جا رہا ہے روکی نہیں ہے اس نے آپ کے ہاں نوجوان نسل سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے یہ پہلی نعمت ہے جو آپ کو میسر ہے جو دنیا میں کسی ملک کو یہ نعمت میسر نہیں پھر نوجوان جو ہیں آپ کے وہ سٹیٹ فارورڈ ہیں ان میں ہیپوکریسی نہیں ہے منافقت نہیں ہے ہمارے بوڑوں میں تو منافقت ہے مگر نوجوانوں میں نہیں ہے صرف اس کو یوٹلائز کرنا تو حکومت کا کام ہے اداروں کا کام ہے انسٹیوشنز کا کام ہے موضطن سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے موضطن نے کہا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انہوں نے کہا ہمارے پر مین پاور کم ہے اتنی بڑی آبادی دنیا کی سب سے بڑی آبادی کم بھول کر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پر مین پاور کم ہے انہوں نے وہ یوٹلائزیشن کر کے دکھائی یہاں میں نے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مین پاور بھی ہے اور لینڈ بھی ہے زمین پہ جو دو جوانوں کو ملک بدل جائے اور رویے میں پازیٹیوٹی کر لو قسم کھالو اس بات کی کہ تم نے کسی پہ تنقید نہیں کرنی کرنی سائد نہیں کرنا تنقید کچھ نہیں دیتی کوئی تبدیلی نہیں لاتی جب آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں اس کو چھاتی سے لگا لیں گے تو سیائے چوس بن جائیں اس کی ساری خرابیاں اور کتائیوں کو اپنے اندر جذب کر لیں تو بڑے لوگوں کو جن کو اللہ نے علم دیا ہنر دیا آگاہی دی ان کو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے لوگ جو معاشرے میں نیک نام نہیں ہیں کوئی برائیوں سے حوالت سے پہچانے جاتے ہیں ان کو چھاتی سے لگائیں ان کو سینے سے لگائیں اور معاف کرنے کے درس کو عام کریں اور تنقید بند کریں آپ یہ دیکھیں پاکستان میں میں الہوری کو دیکھتا ہوں بے شمار تنظیمیں یہاں موجود ہیں جو ہسپتالوں میں کھانا پہنچا رہی ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہسپتالوں میں عدویات پہنچا رہے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو آپریشن کرواتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو بے شمار دسترخان جگہ جگہ لگ رہے ہیں کھانا تقسیم کر رہے ہیں ان کو کبھی کسی نے ہائلائٹ نہیں کیا جو کسی کار چوری کر رہا ہے یا کسی کا پرس چھین رہا ہے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں کسی قوم کو اگر خجل کرنا ہو تو اس کو مایوسی والی باتیں بتاتے ہیں ہمارے ہاں کمال والی خوبی والی بات کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کو آپ نے بھی میں نے بھی سب نے عام کرنا ہے صرف کمال بیان کرو اللہ کے رسول کی جو ہیومن رسورسز مینجمنٹ تھی اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جس کا جو نقص ہے اس کو اس کی خوبی میں دفن کر دینا میرے آقا نے نقص کو کبھی ذکر نہیں کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا جس کا ریزرڈ یہ ہوتا تھا اس کی چھوٹی دی خوبی میں اس کے سارے برائیں دفن ہو جاتی تھی اور وہ انسان معاشرے کے لیے سود مند ہو جاتا تھا تو ہمیں اپنے آپ کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں پوزیٹیو ہونا ہے پہلی تبدیلی اور لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہے لوگوں کو محبت دینی ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے یہ جب ہم لوگ شروع کریں گے میرا ایک سلوگن ہے جو دوسروں سے مختلف ہے میں یہ کہتا ہوں مجھے تیس سال سے اسی کام میں کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کو متاثر نہیں کرنا مستفید کرنا وہ علم نہیں بانٹنا جس سے لوگوں میں بڑا تعرف ہو اور بڑی پیچان ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جس میں انسانیت کی خدمت ہو لوگوں کا بھلا ہو لوگوں کو جائنٹ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو جائنٹ کیا جائیں اکٹھا کیا جائیں بابا جی قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اس کو اتمنان قلب ملتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہے شاہ صاحب یہ سب کے سب ہمارے بزرگ تسبیح بھی دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں بتائی ہیں اللہ کا تذکرہ قرآن پاک پڑھنے کی شکل میں ذکر اذکار کی شکل میں تسبیحات کی شکل میں مسنون دعاؤں کی شکل میں موجود ہے بڑی دنیا ایسی ہے شاہ صاحب جو اللہ کا نام لے رہی ہے ذکر کر رہی ہے لیکن سکون قلب نہیں ان کے پاس اس کی کیا بجائے اس میں کوئی شک نہیں کیے رب تعالیٰ کے ذکر میں بہت سکون ہے وہ ایک علیہ دا سائنس ہے کہ جو حروف ہیں اس کو جمعہ دا کرتی ہیں تو اس کے اثرات ہمارے ذہن پر اور ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں لفظ مجموعہ ہے حروف کا تو جب کئی حروف مل کر لفظ بناتے ہیں تو اس کے اثرات مجموعی طور پر وہ ہو جاتے ہیں جو انڈویجولی حروف کے ہیں تو جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کے اثرات ہمارے ذہن اور دل پر مرتب ہوتے ہیں جسم پر مرتب ہوتے ہیں اس سے سکون آتا ہے سوچ بدلتی ہے لمبا سبیٹ ہے ظاہر ہے اس پر بھی بات کر کے میں آپ کو وقت آیا نہیں کروں گا لیکن ایک اور چیز ہے اسلام کے اندر جیسی عرفان صاحب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور پھر معاملات یہ دو مختلف چیزیں جو معاملات ہیں اس کے اندر شاہستگی اور دیانداری معاملات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس لئے معاملات کی اہمیت بہت ہے لیکن معاملات ایک بہا وسیع سبجیکٹ ہے اور فیام میں ہم اسے حقوق اللہ بات کہتے ہیں لیکن میں سمجھنے کی آسانی کے لئے اس کے لئے لفظ ہمشہ معاملات ہی معاملات ہی استعمال کرتا ہوں ایک بڑی سادہ سی چیز جب ہم کسی انسان کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس کے تو چوٹ آتی ہے فیس پہ لیکن ہمارے اپنے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگتی زیادتی کرتی جیسے عرفان صاحب نے فرمایا کہ تنقید ایک ایسا زہر ہے جو پوٹاشن سائنائٹ تو فوریسہ پہ اثر کر کے انسان کو ختم کر دیتا یہ اتنا آہستہ اثر انداز ہوتا کہ اگلے کی زندگی خراب کرتا ہے جب ہم اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ وہ نہیں رکھتے پر بھی مرتب ہوتے ہمارے ذہن پر بھی مرتب ہوتے اور وہ ہمیں بیچین رکھتے ہیں ہمیں سمجھ جاتی بیچین ہی ہے کیا یہ ہمارے اندر ایسے نیگٹیوٹی کہاں سے آ رہی ہے وہ اصل میں اس کے ریاکشنز ہوتی ہیں تو جس آدمی نے ذکر الہی تو بنیادی چیز ہے ان کو جب آدمی درست رکھ لیتا ہے جب ہیمن لیمٹس جب ہیمن ایپوسبل ہو تو اس کو سکون بہت ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم نے فلسفی کی زبان میں کہہ دیا کہ گیلٹ کا احساس کہ انسان کو جرم کا احساس مارتا رہتا ہے جب اس جرم کے احساس سے آزاد ہو جاتا بندہ کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہی نہیں تو اس کے اندر گلٹ کا احساس کہاں سے آئے گا تو پھر وہاں سکون پیدا ہو جاتا از خود ادروائز یہ اپنا رییکشن شو ضرور کرتا ہے تو اگر ہم پرسکون رہنا چاہتے ہیں زندگی میں کمفرٹیبل رہنا چاہتے ہیں اہم یہ ہوگا کہ اپنے معاملات کے ساتھ معاملات کو اسی ڈھپر لے جائیں جس ڈھپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایک برحم انسان یا رحمان یا رہیم پڑی جا رہے تو کیا اثر پڑے گا اس کی ذات پہ اس میں کوئی دبدیلی آئے کیونکہ اس کی اپنی ذات سے رحم نے نکل رہا اور وہ رحمان رحیم کا نام لے رہا کیا ایک شخص جس کا معاملہ کچھ ہو رہے اور زبان پہ کچھ ہو رہے اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے دیکھیں اس میں پہلے بات تو یہ سمجھئے قرآن کے الفاظ ہیں وہ میں تھوڑی گلتی ہے ایک ذکر یہ ہے کہ نماز ہے کلمہ ہے دروش شریف ہے خفی ہے خاموشی سے ہے بغیر آواز کے ایک جہر سے ہے اسمہ الہیہ کا ریپیٹائز کرنا دورانا مگر جو اصل ذکر ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو اصل راستہ ہے سکون کا وہ ہے اسمہ غفار پڑھ رہے ہیں معاف کرنے والا اور جس نے آپ کا تھوڑا سا بھی قصور کیا اس کو آپ نے معاف نہیں کیا تو آپ کو وہ اتمنان نصیب نہیں ہوگا جو اللہ کلیم کر رہا ہے بھوکا آگیا آپ نے اس کو دو نوالے نہیں دیئے یا رضا کا سارا دن پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اسمہ الہیہ کو پریکٹس نہیں کیا اس صفت کو آپ کا ذکر نام مکمل رہ گیا ضرورت یہ ہے کہ جو ایک مخلوق اسمہ الہیہ کو پریکٹس کر سکتی ہے وہ کرے یہ اصل ذکر ہے یہ رویہ کا ذکر ہے یہ عمل کا ذکر ہے جو ریسائٹ کرتے ہیں لفظ اب ہم مجھے اکتیسوہ سال ہے میں لوگ کو اللہ کے ذکر سے علاج کرتا ہوں اس میں اللہ کی طرف سے اگائی بھی ہوتی ہے کہ کون سا لفظ اس کا ایسا ہے جو دل کو ڈیل کر رہے کون سا دماغ کو ڈیل کر رہے کون سا جوڑوں کے لیے ہمارے ملک کی ڈیپریشن کا شکار ہے وہ مانے یا نہ مانے اگری کرے یا ڈیس اگری کرے ہم جب ان کو ذکر دیتے ہیں تو ان کی زندگی میں اتمنان آتا ہے اتمنان کی بنیاد کیا ہے دو بنیاد ہیں پہلی یہ کہ جو میں نے غلط کام کی ہے آدمی اس کے لیے توبہ شروع کرتا ہے معافی شروع کرتا ہے اس کے بعد جب اللہ سے رجوع کرتا ہے معافی کے لیے تو یقیناً اس کو اتمنان نصیب ہوتا ہے کیونکہ توبہ کے بغیر اتمنان آپ کو مل نہیں سکتا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آج کل خواہشیں بے شمار بنا رکھی ہیں ہر بندے نے اس کی خواہشوں میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اتمنان کی بڑی سورڈ کی سمیں کہ اگر دس خواہش ہیں نا وہ کہے یار چھڑو اے کم چل جائے بہا بڑا ہے ریڈیوز ہو جاتی ہیں خواہش جتنی خواہش ریڈیوز ہوں گی آپ سمجھ جنت کا مسافر ہو گیا اللہ کا مقرب ہو گیا تو اللہ کا ذکر آپ کی خواہش کو کم کرتا ہے اب جو آپ نے بات کی جو ظالم آدمی ہیں اگر ظالم آدمی نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو اس کو بہتری کی توفیق مل سکتی ہے اچھائی کا پروگرام بن سکتا ہے اور اللہ تو وہ ہے جو ایک بات کہہ رہا ہے جس وہ گنگاروں کے لئے جو خرابی کر چکے ہیں ان کے لئے بات اے میرے بندے تو لوٹا یہ سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے اے میرے بندے تو لوٹا پھر اے میرے بندے تو لوٹا تیسری مرتبہ اے میرے بندے تو لوٹا اللہ اس طرح آپ کو اپنی طرف پلٹانا چاہتا ہے وہ اس قاتل کو زانی کو رہزن کو ہدایت دے رہے ذکر کی تو اس کو پلٹانا ہی چاہتا ہے وہ پلٹے گا اس پر اثرات آئیں گے کیونکہ اللہ کا ذکر معمولی بات نہیں ہے کسی سیانے کی بات بھی دور آئیں کرنی ہے معفی میں اس کے لئے ایک ذفس کہا کرتا ہوں جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے اور جو شر خیر میں چھپا ہوا ہے نا قابل اصلاح ہے اس کو یہ ہوگیا میں بڑے تیر مار لئے اس سے تو توبہ چھن گئی جس توبہ چھن گئی اس سے خیر چھن جو کونٹیٹی بتاتے ہیں تین سو تیرہ کی یارہ سو دفعہ کی کس سو دفعہ کی کیا ہمیں سیرت میں سے کچھ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے کسی نام کو خاص کونٹیٹی میں پڑا ہو یا آپ نے کسی صحابی کو بتایا ہو ایسا کوئی روایت کوئی ایسا واقعہ اور اگر ایسا نہیں مجھے اس پر دعویٰ نہیں کہ میں کوئی جانتا ہوں کچھ میرے علم میں نہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر کسی فارم میں بھی گن کے کیا گیا ہو لیکن یہ بعد میں بزرگوں نے اپنے تجربات سے آئیس ہستہ ورکاوٹ کیا جس میں نے آپ سیرز کیا کہ حروف کا علم جو ہے وہ ایک لیدہ سائنس ہے جنہوں نے ریسرچ کی اس پر انہوں نے آہستہ آہستہ یہ ورکاوٹ کی اور پھر خلق خدا کے فائدے کے لیے اس کو رائچ کر دیا لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت طیب ہے یقین سے نہیں کہہ پاؤں گا اس لئے کہ میرے علم میں نہیں کیسا ہوا ہو عبادات کی تلقین ہے رب کی طرف رجوع کی تلقین ہے سب ہے لیکن یہ تعداد کے ساتھ پڑھنا یہ میرے علم میں نہیں ہے یقینی طور پر کسی کے علم میں ہے تو کریکٹ کر دے مجھے مجھے فائدہ ہو جائے گا اس سے میرے علم میں نہیں یہی سوال سر میں آپ کی جی میں آپ کو ساتھ ہوں شاہ صاحب نے بھری خوبصورت بات کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں ایک یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تلقین فرمائی کہ صبح جب جاغو تو دس مرتبہ عوض بللہ من الشیطان رجیم پیڑ لیا گا نہ نو نہ گیارہ دوسری چیز جب اپنی بیٹی نے غلام کا مطالبہ کیا فاطمہ تو رسول اللہ صلی اللہ نے تصویح بیان فرمائی جو تصویح فاطمہ کے نام سے پوری دنیا میں آج بھی مشہور ہے اور مستامل ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ جنہ دجال کا ڈر ہے سورہ کیف کی پہلی دس آیتیں پڑھ لیا کریں چوتھا آپ نے فرمایا اگر تم غیر محفوظ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو تو سورہ بکرا کی دس آیتیں پہلی دس آیتیں پڑھ لیا کرو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے ثابت ہیں مگر کیونکہ ناتسبیح اس زمانے میں استعمال ہوئی یہ دانے شانے یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ ذکر بھی اگر کسی کو بتاتے کوئی روزگار کے لیے ایک شخص آیا آپ نے فرمایا اجاز الجلال اور اکرام کی تذکرہ کر لیا کرو اتنا بتاتے جو انگلی کے پروں پہ وہ کر لیتے لوگوں کو کام پہ زیادہ لگاتے آپ اس کی بجائے کہ کام کرو محنت کرو اپنے حالات بدرو اپنا معاشرہ بدرو تو یہ اتنی زیادہ جو یہ تسبیحات جو ہیں نا یہ بہت سے تجربات کے بعد پیدا ہوئی ہیں جو علاج کے لیے استعمال ہو رہی ہیں کہ کون کسی الفاظ کتنے ریسائٹ جیسے ہم ایک دم کرتے ہیں انٹی ڈپریسنٹ ہے انٹی جنات ہے انٹی جادو ہے ماتھے پہ ہم کرتے ہیں بوجہ کیا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہاری پیشانیوں سے تمہیں دھام رکھا ہے ہم پیشانی پہ دم کراتے ہیں اب سائنس بھی یہ کہہ رہی کہ جو اگلا پورشن ہے ماتھے کا آپ جتنے فیصلے مستقبل کے حوالے سے کرتے ہیں وہ یہاں یہ ہے وہ قوت اسی کو ہم دم بھی کرتے ہیں حالانکہ آپ کے زمانے میں آپ نے تو یہ نہیں کیا جنات کا علاج شرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کیا کرتے تھے اور کوئی بھی نہیں کرتا تھے تو یہ فگر ہے مگر برائے نام بہت تھوڑی لمبی تسبیحات کبھی میرے آقا نے کسی کو نہیں بتائی سر صدقے کا شاہ سب بہتر طریقہ کیا ہے کیونکہ ہمارے انڈو پاک میں چیل گوشت بھی ہے کالی مرچیں جلابی دی آتی ہیں اس کے بعد میں نے پوری پوری مرگی کو لوگوں کو دیکھا اٹھا کے وہ بیٹ گر رہی ہوتی ہے اور کسی کے اوپر سے بار رہی ہوتے ہیں اور پھر چھت پہ گوشت ڈالتے ہیں مختلف انداز سے کالی دال ہے کالی ماؤن کو کہتے ہیں سر وہ سڑکوں پہ پڑے نظر آتے ہیں بکرے کی سیری نظر آتی ہے تو سنت اور سیرت کے مطابق صدقہ بار بار اللہ کے رسول دینے کا کیا جو اسلام میں بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ صدقہ و خیرات ہے یہ دونوں اکٹھے اس میں عام طور پہ استعمال ہوئے صدقہ لفظ اکیلا بھی استعمال ہوئے لیکن زیادہ تر یہ دونوں کمبائن ہے ہم کسی سے مسکرہ کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے کسی کے دل جو ہی کر دیتے ہیں وہ بھی ایک انداز میں صدقہ ہے کسی کے کام آجاتے ہیں وہ صدقہ ہے یہ غالباً برے صغیر میں رہنے کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں وہ آئیں وہاں سے انفلینس ہوئے پھر ہمارے اپنے بزرگان نے یہ ادھر کو بلالیا لوگوں کو لیکن اسلام کے اندر جب آپ کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے تو اگر ہم اپنی ضروریات کو کٹ کر کے دوسرے مسلمان بھائی کے کام آجاتے ہیں تو وہ بھی ایک اعلیٰ درجہ کا صدقہ و خیرات ہے رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا یہ اس قسم کی جو مخصوص چیزیں ہیں اب ہندو کے یہاں ہر دن کے اثرات مقرر ہیں ہمارے یہاں بھی ایڈاپٹ ہو گئے اس لیے کہ ہم میں ایک بڑی اکسیسریت ہندو سے مسلمان ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی اقائد ہمارے حق کی طرف چلے گئے لیکن ہم رہتے رہے اس کی معاشرے میں تو ہمارے جو کلچرل ویلیوز تھی وہ تبدیل نہیں ہو پائیں وہ اپنی جگہ قائم رہ گئی وہ انفلینسز آج بھی ہمارے یہاں دکھائی دیتی ہیں شادی بیعہ کا موقع ہو کہیں فوت گی ہو جائے ہماری اور جو چیزیں ان کے اندر یا آپ کو ایسی رسومات بے شمار ملیں گی جن کا کہیں اسلام میں وجود نہیں یہ وہیں سے آئیں اسی طرح ہمارے دنوں کو نیس اور ساتھ کہا گیا گھڑیاں ساتھ تلاش کرتے ہیں دن کی کون سی گھڑی ساتھ ہے یہ اسلام کے اندر تو ایسا کوئی کونسپٹ میری علم کی حد تک نہیں سب دن سب ساتھ رب کی تخلیق کرتا ہیں سب ہمارک ہیں مسلمان ان کے سومے نہیں پڑتا بھوکر کو کھانا کھلانا رب کو بڑا عزیز ہے انسان ہے پرندے بھی اس کی مخلوق ہیں جانور بھی اس کی مخلوق ہیں بھوکر کو کھانا کھلا دیتی ہیں بہا اچھا صدقہ ہے اللہ زالہ انسان کو اپنی امان میں رکھتا ہے ہم کسی شخص کو راستہ بتا دیتی ہیں بزاعت خود ایک ست آلہ درجہ کا صدقہ ہے میرے خیال میں تو مسلمان ان راہوں پہ نہیں جاتا وہ وہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ نے تلقین فرمایا یا رب تعالی نے کا میں تو بی ایرز کروں گا بغیر یہ دیکھ ہے کہ کون سا دن ہے اس میں کسی چیل کوئے کوئی گوشت کھلانے آئے کہیں سیری پھینک نہیں ہے راستے میں ان سے دور چلی جائیں اور ان سے ہٹ کے وہ طریقہ اپنا ہے صحابہ اکرام نے کہاں یہ کام کی صحابہ اکرام تو تربیت یافتہ تھی آپ صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ اکرام سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اس قسم کے کام کیے گئے ہوں کہ منگل کے روز گوشت چھت پہ پھینک دو سری کہیں راستے میں پھینک دو کہاں انہوں نے کسی نجومی سے جا کے دن نکلوائے کہ سب ساد ہیں جمعہ کو فضیلت ہے دنوں پر وہ فضیلت ماننی چاہیے بات یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ انداز جو ہیں زیادہ توہم پرستی کے ہیں جو ہم لوگوں نے ایڈاپٹ کر لی بنیادی طور پہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مسکر آ کے مل لیے آپ نے کسی کو ویلکم کر دیا اپنے بچوں کو شوق سے اچھا کھانا کھلایا کچھ درخص لگا دیا کچھ دیوار گر رہی ہے اس کو تعمیر کر دیا یہ سب صدقہ ہے وہ کام جو آپ اپنی کسی غرض کے بغیر اللہ کے لیے کرتے ہیں سب صدقے میں آتے ہیں آپ کی اپنی منشار غرض اس میں وابستانی ہوتی مگر جو اصل میں تھوڑا سا سپیلنگ لوگوں نے بدل دی اس کے سپیلنگ صدقہ نہیں ہے صدقہ ہے کہ جب تم سچائی اختیار کروگے تو بلائیں دور ہو جائیں سچے ہو جاؤ اپنے رویے میں اپنے کہنے میں اپنے عمل میں اپنے عقیدے جاؤ کیونکہ جھوٹ مسائل لاتا ہے پرابلم لاتا ہے بیچینی لاتا ہے خرابی لاتا ہے معاشرے میں جھگڑا پیدا کرتا ہے تو سب سے بڑا صدقہ ہے جھوٹ کا ترق کرنا یہ جو کہانی ہے نا یہ صرف اپنے بیتمنانیوں کو دور کرنے کے لیے چیلوں کو ڈال دیا یا کوئے کو ڈال دیا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو توبہ سے اور اس کو آپ آئے کرنے سے اللہ کی مربانی سے دور ہوتا ہے اللہ اپنا لکھا ہوا بدل لیتا ہے آپ کی دعائیں قبول کرتا مگر اس کے لیے آپ کو سچا ہو کے زندگی گزار نہیں پڑتی ہے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے وہ ارفان صاحب آپ پیشتے اکتیس سال سے مخلوق کی خدمت کا اللہ نے آپ کو توفیق دی شاہ صاحب چالیس پن تالیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں یہ استقامت کا راز کیا ہے شاہ صاحب بغیر کسی جگہ بیٹھنا کسی دکھ کو سننا ہم دو چار سفر اس کے پیچھے راز کیا ہے بڑی دنیا سر خیر کے رستے پہ چلنا چاہتی ہے استقامت نہیں اسے ملتی وہ چاہتی ہے کہ خیر کے رستے پہ چلے دوسروں کو بھی رستہ بتائیں ہم سب جو آپ کو فالو کرنے والے یہ راز ضرور بتائی ہے یہ ایسا آپ نے سوال کر لیا اور ابھی ہمارے قبلہ عرفان صاحب میں فرمایا کہ صدق اختیار کرو تو اس سوال کے جواب میں مجھے سچ بول نہ پڑ جائے گا دیانتداری کی بات یہ ہے کہ نہ آج تک میں نے کوئی خدمت کی کسی کی نہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکا اس لیے میں جب بھی کہیں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو ایک چیز کا اندازہ بڑی شدت سے ہوتا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے مخلوق میں سے کسی ایک انسان کے لیے بھی کچھ کر نہیں سکا جہاں تک لوگوں کو سننے کی بات ہے ہر انسان کو ایک کندہ درکار ہے سر کے وہاں رونے کے لیے اگر میرے پاس کوئی انسان آکھ اندر کا غبار نکال لیتا ہے اور ہلکہ بھلکہ ہو کے واپس جا رہا ہے تو ابھی اس سے پہلے آپ صدقے کی بات کر رہے تھے تو میرے نزدیک یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ ایک آدمی روتا ہوا آیا اور ہستا ہوا چلا گیا یہ میرے نزدیک شاید سبب بن جائے میری بخشش کا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر رہا یہ ضرور کیا دروازہ کھول کوئی آ جائے آکے میرے کندے پہ سر رکھ رکھ رولے اور دل ہلکا کر چلا جائے ورنہ سچا ہی یہ ہے کہ میں کچھ کسی کے لئے کرتا نہیں جو انسان خود اپنی ذات کے لئے کچھ نہ کر سکے کسی کے لئے کیا کرے گا میں اگر خود اپنے آپ کو نہیں صدار سکا تو میں آپ کو کیا صدار مجھ سے اگر سچ پوچھیں گے ایمانداری کی بات اسی سال ہو جائیں گے نیکس منت مجھے دنیا میں آئے ان اسی سالوں میں ناکارے کا ناکارہ ہی رہا ایفان صاحب یہی سوال بہت ٹچی سوال ہے یہ مگر کوئی اتنا مشکل نہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں پیدا تو کسی اچھے راستے پہ گمدن ہونا اللہ کی بنیادی مہر کے بغیر ممکن نہیں وہ مہر کرتا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ ایک بات بازے کرتا ہے جسے چاہتا ہوں گھسیٹ کے اپنے لئے خاص کر لیتا میں نے تو کبھی عبادت نہیں زندگی میں کی کوئی میند نہیں کی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤ تو وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے گھسیٹ کے اپنے لئے خاص کر لیتا ہے دوسری چیز استقامت ہی بنیادی بلائیت ہے بلائیت کی جو روح ہے وہ استقامت ہے کوئی شخص ولی نہیں یہ اللہ کی عطا ہے جس کو نصیب ہو جائے اگر اس عطا کو وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے میں نے بڑا علم حاصل کیا ہے تو مشرقین میں اٹھے گا میں نے بڑے تیر مارے کیونکہ انسان تو جب اپنا کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کا کیا کر سکتا کچھ ان کی خدمت کر سکتا جس میں کامیاب بھی اللہ دے گا میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تھا ایک بھدر مجھے بھان ملے کہ بیٹا کیا کرتے بہت پرانی بات میں نے کہ اس طرح نوکی نہیں چھوڑ دی ہے تو اب یہ مخلوق کے ساتھ لگا ہوں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کو سب سے عزیز یہ کام ہے جب وہ کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اپنے جو کام ہیں جو اللہ نے کرنا ہے وہ اپنے کسی بندے کے بھی سپورد کر دیتا ہے اس میں دو چیزیں تمہارے راہ میں آئیں گی تم نے ان سے بچ گئے تو کامیاب ہو وہ کا بہت بڑا ہتھیار ہے وہ تمہیں بہت آئیں گی عورت تمہارے پاس کیونکہ عورتیں زیادہ جاتی ہیں ان میں جو اعتماد ہے اللہ پہ بھروسہ اور اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں ان کی تعداد کثیر آئے گی ایک تو ان سے اگر بچ گئے بڑی کامیابی ہے مگر اس سے بڑا ایک ظلم ہے وہ ہے شورت اس سے اگر بچ گئے تو پھر پوک جاؤ گے کہ تمہارا نفس نہ پھول لے کیونکہ تم نہیں دے رہے دے اللہ رہا ہے ہاتھ یا زبان تیری استعمال ہو رہی ہے تیرا کوئی رول نہیں تجھے اللہ استعمال کر رہا ہے تجھے خدمت کے صدقے میں ملتا ہے بعض اوقات کسی دکھی کی خدمت کے سلے میں استقامت اللہ کا خاص عام ہے جن کو ملتی ہے وہ انبیاء کے قریب ہو جاتے ہیں بہت 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 بہت